تو سکینر کی تھیری جو ہے اس نے ہمیشہ اس بات کو جو ہے فوکس کیا ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں جب وہ رین فورس کر دیا جاتے ہیں تو اس سے بیہیوئر میں چینج جو ہے وہ آسانی سے آ سکتا ہے اب اس نے کہا کہ ایکشنز جو ہے وہ ہم رین فورسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سٹن تھن کر سکتے ہیں اب ہم آج یہ سیکھیں گے کہ وہ رین فورسمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے سکیجولز کیا ہیں رین فورسمنٹ کی ٹائپس کیا ہیں ہمیں کس قسم کی رین فورسمنٹ جو ہے وہ بچوں کو دینی چاہیے جس سے ان کے بیہیوئر میں چینج آ جائے تو یہاں مین آئیڈیا جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ رین فورسمنٹ کیے جائیں گے تو اس سے چینج جو ہے بیہیوئر میں بڑی اچھی طرح سے اور جلدی آ جائے گا ٹو ٹائپس کی جو رین فورسمنٹ ہے وہ اس نے بتایا پوزیٹیو اور نیگیٹیو تیسلیک پانشمنٹ بھی ہے لیکن پانشمنٹ کو وہ رین فورسمنٹ نہیں کہتا اس لیے سکینج جو ہے اس نے کہا کہ پوزیٹیو رین فورسمنٹ جو ہے وہ کیا ہے پوزیٹیو رین فورسمنٹ کا مطلب ہے وہ ہمارے کمنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ایڈمائریشن ہو سکتی ہے ہمارے پوزیٹیو ہماری جو تاریفی کلمات ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ساری پوزیٹیو رین فورسمنٹ ہے یہ جو ہے ورڈلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہم لکھ کے بھی کسی کو جسے سرٹیفیکیشنز ہم دیتے ہیں یا کسی کو کوئی انسینٹیو دیتے ہیں کوئی انعام کسی کو دیتے ہیں تو کسی بھی صورت میں پوزیٹیو رینفورسمنٹ جو کہ بیہیوئر میں چینج کو سٹرن تھن کرنے کے لیے دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکینر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ بیہیوئر میں چینج لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے جو ہیومنز کی سائیکولوجی ہے وہ فلفل ہوتی ہے اور وہ ہشی ہشی اس کام کو بہلے سے بھی بہتر انداز میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب نیگٹیو رینفورسمنٹ کا کونسپ یہ ہے کہ withdrawal of negative attitudes from the behavior یا from the personality اب withdrawal کیا ہے نیگٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم negatively کسی کو push کر رہے ہیں بلکہ نیگٹیو رینفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک class کا monitor آپ نے کسی کو بنایا ہے but he or she is coming daily late and she is not completing your deadline so now you want to just bring change in her or his behavior so what will we do we will use the negative reinforcement concept how can we use it that you can take the title back from the student that you wouldn't be the monitor for the two or three weeks in the coming month and when you will come regularly in the class in time then you will be back your title and you will be given another incentive that can be given the two marks from the assignment more two marks in the test more that is the incentive that you are giving but you are also taking back the title تو اس طریقے سے جب ہم کسی بچے کو یہ کہیں کہ تمہارے ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے ہم اس کو سزا نہیں دے رہے ہیں سزا دینی ہوتی تو ہم اسے title ہمیشہ کے لیے واپس لے لیتے ہیں that is the punishment punishment نہیں ہے negative reinforcement کا مطلب ہے کہ ہم negative attitude کو remove کر کے ایک change اس کے روئیے ملانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا title کوچھر سے کے لیے ہم واپس لے رہے ہیں لیکن ہم تمہیں یہ title بھی واپس مل جائے گا if you will bring change into your behavior and then you will be given another incentive as well کہ آپ کو ایک اور incentive بھی ہم دے سکتے ہیں وہ test کے دو marks ہو سکتے ہیں assignment کے دو marks یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں teacher can decide why him or herself that what to do تو اس میں یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے اس کو ایک motivation ہو جائے گی کہ I'll be getting my title again and then the new incentive I will get so اس کے لیے پھر وہ محنت کرے گا تو یہ change جو کسی کی آپ آپ ذکین کیجئے جو scanner ہے اس کی ان concepts کو نہ صرف ہم classroom کے اندر use کر سکتے ہیں ہم اس کو پوری زندگی میں اپنے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا interaction ہوتا ہے یہ دونوں technique ہم use کر سکتے ہیں ہم نے اگر کسی انسان کو غلام بنانا ہے تو وہاں mentally آپ اس کو غلام بنائیں گے لیکن اپنے attitude سے اپنے behavior سے وہ غلام بنتا ہے ہمیشہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے کون پھرتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے لوگ پھرتے ہیں کہ مٹھی زبان جو ہے وہ ہمیشہ دوست بناتی ہے اور ہمیشہ جب آپ کسی کو criticize کرتے ہیں تو لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اپنی بات مانوانے کے لیے آپ کو یہ دونوں types کی جو reinforcement ہے اس کو use کرنا چاہیے everyday everybody that you are interacting with even you are interacting with your maids even you are interacting with your para staff even you are interacting with your colleagues تو یہ ساری جو concepts ہیں اس کے reinforcement کی ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد اس نے schedules کچھ بتائے ہیں ایک تو fixed schedule ہے اچھا fixed schedule کا مطلب یہ ہے کہ time جو ہے آپ fix کر لیتے ہیں بھئی اب میں نے آج کے دن میں جو ہے نا پانچ بجے جا کے جب بھی اس کا کام کمل ہوگا نا اس بچے کا بھی میں اس کو کہوں گا well done wonderful بڑا اچھا آپ نے کام کیا ہے جب آپ کوئی time مقرر کلاس میں بھی کر لیں کہ ہر 3 minutes کے بعد میں wonderful کہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں جی fixed schedule variable schedule کا مطلب ہے nobody knows when will you appreciate any student تو پھر وہ teacher کا wonderful کے لیے یہ بچے جو ہیں وہ سارا دن اور سارے کلاس میں جو ہے نا ہم عنات کرتے ہیں تو varied جو schedule ہے it is considered the best schedule of the reinforcement کہ ہمیں نہیں پتا teacher کس بات پہ ہمیں wonderful کہہ دے گا بچوں کو تھوڑا high target دینا ہے آپ نے ہر بات پہ wonderful کہیں گے تو اس کی importance ختم ہو جائے گی آپ نے بچوں کو اس وقت wonderful کہنا ہے جب بچے کوئی بہت اچھی بات کریں تاکہ باقی بچے بھی اس standard کو meet کریں اسی طرح سے آگے ratio schedule ہے ratio کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں جی بھئی تم نے ایک test میں اچھا کام کیا اب اگلے میں دو میں کرو گے تو تین کا جو best score ہوگا پھر میں تمہیں جو ہے نا کوئی نام دوں گا تو یہ آپ کوئی ratio fix کر لیتے ہیں کسی بچے کو motivate کرنے کے لیے کہ دو بار جو تم try کرو یا تین بار کوئی ایک ratio تین کی دو کی اس طرح کر کے آپ جب fix کرتے ہیں کسی کو motivate کرنے کے لیے چار دن کے بعد آپ نے کچھ fix کر لیا تو اس کے احساب سے آپ چلتے ہیں تو سب سے بہت ترین جو ہے variable ہے because students will always do struggle to get your admiration and they wouldn't be fixed that today your mode is good so you will say the wonderful but they will do hard work to get your admiration so this is the best schedule variables reinforcement is considered the best schedule to motivate anyone موسیقی